اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون سپیشل اور میں ہوں حسان حاشمی ایک بار پھر سے جنرل راہیل شریف صاحب کے بارے میں جیسے ہی یہ اطلاع آئی ہے کہ انتالیس ممالک کے اتحاد کی سربراہی کے لیے پاکستان سے انہیں اجازت مل گئی ہے کیونکہ خاجہ عصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب انہیں کلین چٹ دے دی جائے گی اور دے دی گئی ہے اس کے بعد وہ باقضابطہ طور پر اب یہ کمان سنبھالیں گے ایکسپیکٹڈلی کل بھی ہم نے بات کی اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اس پر آوازیں اٹھیں گی اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ پارلیمنٹ سے کسی بھی طرح کی منظوری نہیں لی گئی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ پیش نہیں کیا گیا ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے لیکن اگر ہم بات کریں اسی سلسلے میں جب یہ چونتیس ممالک پر مشتمل تھا یہ اتحاد تب سابق آرمی چیف راہیل شریف صاحب اس وقت آرمی چیف تھے اور سعودی عرب کے دورے پر گئے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے میڈیا پر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ چونتیس ممالک کے اتحاد فوجی اتحاد کی سربراہی انہیں سونپ دی گئی ہے سعودی حکومت کے ساتھ ان کی باتیں تیہ ہو چکی ہیں تمام کا تمام منیفیسٹو بس تیار ہو چکا ہے اور اب انہوں نے کمان سنبھال نہیں ہے لیکن اس کے بعد بہت زیادہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں خاجہ آصف نے اس وقت بھی کچھ ایسا ہی موقع دیا تھا لیکن اب اس وقت پھر بعد میں اس بات کو نگیٹ کر دیا گیا پاکستان کی حکومت سے انہوں سے جاری نہیں ہوا تب تھنڈ پڑ گئی ان تمام آوازوں کو ان تمام زبانوں کو جو اس بات پر تنقید کر رہے تھے لیکن اب چونکہ ایک بار پھر وزیر دفاع خاجہ آصف نے اس بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے بڑا بازابتہ اور واضح طور پر کہا ہے کہ اب پلین چٹ مل چکی ہے دو ممالک کے یہ تعلقات ہیں اور اب اس کو آکے لے کر چلیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی یہ خبر ہم کل بھی ڈسکس کر چکے تھے اور آج ہم آوازیں اٹھتی دیکھ بھی رہے ہیں فواد چودری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ہیں انہوں نے کیا کہا اس پر رییکشن یا رد عمل کیا دیا ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے دیکھیں پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا تھا پارلیمان نے یہ کہا تھا کہ آپ میڈل ایسٹ کے جو کانفلکٹ ہے اس سے غیر جانب دار رہیں گے ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ ایک پارلیمان کا پالیسی دسیئن تھا جو تمام پارٹیز نے متفقہ دور کے اوپر کیا اب میڈل ایسٹ میں چودہ لاکھ لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ایسی سٹویشن میں مشرق غستہ کے تنازیات میں ہمارا ایک پارٹی کی طرف سے حصہ دار بن جانا یا کامل سکم یہ تاثر ہونا کہ ہم حصہ دار ہیں یہ پاکستان کے اندر بہت اس کی جو نیگٹیوٹی جائے گی ہمیں یوں لگے گا کہ ہم مشرق غستہ کے پوران میں ایک پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں یہ فیصلہ پارلیمان کی اس قراردار کی نفی کرتا ہے جو کہ متفقہ دور پر پاس ہوئی جیازہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا بڑا پالیسی دوسیجن دیا ہے تو کم از کم پارلیمان کو اور ہمیں یہ بتائیں پاکستان کی لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوگا راہیل شریف صاحب کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی ایران سے ہمارے تعلقات کے اوپر کیا اثر پڑے گا عرب ممالک سے ہمارے تعلقات کے معاملہ کیا ہو یہ باتیں پہلے آپ ہمیں بتائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں اس کے بغیر تو آپ دیکھیں یہ بہت خطرناک ہوگا بہت ایفیکٹ ہوگی آپ دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مشرق غصہ کے تنازعات میں ہمارا حصہ لینا درست ہے یا نہیں ہمارے ہاں یہ گنسنسز ہے اور یہ ابھی تک جو پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے کہ اس سے دور رہنا بہتر ہے اگر آپ پارٹیزن ہو جائیں گے اگر آپ وہاں پہ حصہ دار بن جائیں گے اس کے آؤٹکم ہوگا اس کا آؤٹفال ہوگا اس کو آپ کیسے ہمارے اپنے پہلے ہی یہاں پہ ترزن کتنی مسئبتیں ہیں ہم دائش کو یہاں لانا چاہتے ہیں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے افغانستان کی جنگ ہم نے لڑی اس کے ریپرکشنز ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں آپ میڈل اس کی جنگ لڑیں گے ہمارے ہاں سیکٹس ہیں فکے ہیں فکوں میں بہت زیادہ یہاں پر لڑائیاں ہیں ہمارے ہاں یہ صرف کتاب میں تو کہتے تھے کہہ سکتے ہیں ہم کی مسلمان جو ہیں وہ تمام اکٹے ہیں اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے پہ حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیٹیرین وارز ہیں وہ چل رہی ہیں پاکستان کے اندر فقائی اختلافات چل رہے ہیں ایس فیصلوں سے ان اختلافات کو ہوا ملے گی اور میڈل اس کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں جانے کا اس کی بہت بڑے ریپرکشن ہیں جو اس طرح سے پہلے حکومت نے کہا ہم نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم دے نہیں رہے ہیں پھر اچانک آپ کو یہ خیال آ گیا اور آپ چلے گئے تو آپ بتائیں کہ پہلے ہمیں اس کی کانسیکونسز کا تو بتائیں ہمیں یہ تو بتائیں شرائط تو بتائیں لوگوں سے پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے یہاں فیصلے عوام کرتے ہیں چند لوگ بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے اور ہم ہونے بھی نہیں دیں جہاں ایک جمہوری ملک ہے پاکستان اور یہاں عوام فیصلے کرتے ہیں اس چیز کا تو نہیں پتا کہ عوام فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے اور اس چیز کا تو البتہ پتا ہے کہ جمہوری ملک ہے لیکن اس جمہوری ملک میں جمہوریت کتنی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف خود کیا کہتی رہتی ہے یہ تو سب کے سامنے ہیں اب اس پہ کوئی ایسا راز نہیں ہے لیکن سابق آرمی چیف راہیل شریف صاحب کی یہ جو سربراہی ہے یا انہیں جو کلیرنس ملی ہے یا کلین چٹ ملی ہے اس پر تاثرات اور تحفظات آپ نے ملاحظہ کر لی عبداللہ گل صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینے تجزیہ کار ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے سمجھتے ہیں ابھی آپ نے بھی سنا یہ سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریزرویشنز قوم کے سامنے رکھی ہیں حکومت کے سامنے رکھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر معاملہ لانے کا کہا ہے کونسی کونسی کا ذکر کیا ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں حسان عاشنی صاحب آپ کا شکریہ اور سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے یا دیگر معاملات کے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بہت خوبی سے بیان کیا کہ جب معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا آتا ہے اور پاکستان کو کوئی عزت بخشی جاتی ہے دیکھئے اس کوئیلیشن کا کوئی نہ کوئی تو سربراہ مقرر ہونا ہے آپ اس کو پوزیٹیو سائٹ پہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنرل راہیل شریف صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی ان کا ایک نام اچھا پورے عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کو عزت سے بخشا گیا آج پاکستان کے اندر ان کا جو ہے وہ وقاعدہ تمسخر اڑایا گیا میڈیا کے اوپر کسی قسم کی باتیں کی گئیں طرح طرح کی آوازیں کسے گئیں ایک آدمی جس کا دامن ساس ہے جس کے پاس شہیدوں کا لہو موجود ہے جس کی خاندان کی قربانیاں پاکستان کے لیے موجود ہیں جس کو پوری قوم نے جو ہے وہ اپنے سر کا تاج بنا کے بٹھایا آج آپ ان کے اوپر اس لیے آوازیں کس رہے ہیں کیونکہ وہ یونیفارم سے جو ہے وہ جا چکے ہیں ایک وقت وہی تھا جب آپ پارلیمان کے اندر جو ہے امپائر کی انگلی کی بات کر رہے تھے آپ ایک وقت وہ تھا جب وہ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا جسے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا حد یہ ہو گئی کہ اسیمبلی کے جنگلے تک جو ہے وہ توڑ دیے گئے لوگ اندر گسنے چاہ رہے تھے پی ٹی وی کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ معلوم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل رائیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی الحمدللہ قابل ذہین اور پاکستان کے دوست اور محبے وطن انسان ہیں محبے اسلام ہیں اب سعودی عرب کے اندر جب وہ گئے کوئیلیشن جب بنا تو اس کے اندر جب جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئیں تو اس کے اندر شہزادہ سلمان بن سعود نے جو ہے شہزادہ سلمان صاحب نے جو ہے وہ انہوں کو بولا پرنس سلمان بن یہ سارے مجھے نام ان کا بھول گیا سعود بن سلمان تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ آئیں اور اس کی کوئیلیشن کی سربراہی کریں جس پہ جنرل رائیل شریف صاحب نے جو ہے اس وقت چھپ کر لیا اختیار اور کہا کہ شاید ابھی اس کے خد و خال دیکھیں گے واضح ہوں گے اس دوران میں یہ باتیں پنپتی رہیں آہستہ آہستہ جو سعودی اٹیچی تھے پاکستان میں اور جو ان کے خاص طور پر اے فورس کے اٹیچی ہیں وہ اس معاملے پر رابطے میں رہے اور انہوں نے اس کوئیلیشن کا جو ایک خد و خال ایک خاکہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھتے گئے اور لیکن لیکن عبداللہ گل صاحب the point is کہ سب سے زیادہ آوازیں پاکستان سے اٹھ رہی ہیں زید حامد صاحب بھی محضرت موجود ہیں زید حامد صاحب یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے راہی شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے کیا consequences ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے خود مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی حسان اس میں جہاں تک یہ امت کے مفاد کو سمجھیں گے جیو پالٹکس اور گرانڈ سٹریٹی کو سمجھیں گے یہ دشمنوں کی وہ سادشیں جو میڈلیسٹ کو ری شیپ کی جا رہی ہیں جو چاہے سیکٹیرین وارز کے ثرو ہوں چاہے وہ دائش یا خوارش کو کریٹ کر کے ہوں چاہے وہ ایف پیک یا کول سٹارٹ کی ڈاکٹرین ہو یا فورت اور فیسٹ جنریشن وار ہو یہ سب چیزیں توقع کرنا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہے پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری کے گروپ ہو یہ سمجھ سکیں گے تو یہ حماقت ہے ان سے تو مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے یہ جاہل اتنے بڑے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو نائچنل سیکیورٹی پالسیز کیا بنانی ہے بات یہ ہے کہ اس وقت میڈلیسٹ میں ایک کرائیسس ہے اس وقت پورے مسلمان کئی بڑے بڑے مسلمان موٹ توڑے جا چکے ہیں خانہ جنگی وہاں سفر قبرانہ بنیادوں پر بھی ہے اور وہاں پر دائش اور خوارج کی خانہ جنگی بھی ہے اس صورتحال میں سعودی عرب ایک نیکسٹ ان لائن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اس وقت بڑے بڑے مسلمان موالک جو تباہ کیے جا چکے ہیں ان میں سعودی عرب بھی اس کا نمبر لگ چکا ہے اب سعودی عرب کے جراق اور شام میں اور لیبیا میں ہنگامے ہوئے تو پاکستان پر اتنا اثر نہیں پڑا لیکن اگر سعودی عرب بھی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر وہاں مکہ اور مدینہ ہمارا قلب و جگر وہاں ہیں ہرمین شریفین وہاں پہ اور دوسری بات کہ پندرہ لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں اگر سعودی عرب بھی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو براہ راست یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا مترادف ہوگا ہمارا فورن ایکسچینج بھی بند ہوگا ہمارے پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہوں گے پھس جائیں گے مارے جائیں گے اور ہرمین شریفین تک ہماری رسائی رک جائے گی تو اس سے بہتر سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستانی فوج ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہو اگر جنرل راہیل اس ملٹری الائنس کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ گیرنٹی ہے کہ یہ فرقہ ورانہ بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہوگا اور یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کوئی یہ کہے اگر کہ جنرل راہیل وہاں جا کر اور سعودی عرب کی حمایت میں ایران کے خلاص جنگ کریں گے ایسا possible نہیں ہے اچھا زیادہ حمیت صاحب بڑی important بات آپ کر رہے ہیں لیکن عبداللہ گل صاحب یہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کے بارے میں تاثر یا اسلام کے بارے میں یا اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائے بھائے ہیں لیکن جو تفرقہ ہے تفریق ہے بٹوارہ ہے اس کی وجہ سے آج ہم پس رہے ہیں اگر کسی وجہ سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قوت بنتے ہیں دہشت گرد اگر یونائٹ ہو کر کارروائی کرتے ہیں ان پر تو آواز بلند نہیں ہوتی مسلمان اگر اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تحفظات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے consequences ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں strengthen کرنے کی بجائے مخالفت میں آوازیں زیادہ بلند ہوتی ہیں جی یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مخالفت کے اندر آوازیں اسی بلند ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے جو ہمارا ذہن ہے وہ بنیادی طور پر کلیر نہیں ہے ہم مغرب کے میڈیا کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بات کو جو ہے ہر سے آخر جو ہے وہ تصور کر لیتے ہیں اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ جنرل رائیر کیلی جو ہیں وہ LPR کے اوپر ہیں leave pending retirement اور جنرل آفسر جو ہیں ان کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جو کی تقریباً ایک سال کا ہے جس کے اندر ان کی ایسی آرز بھی وہ آفسرز کی لکھتے ہیں اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی معاملہ ہو اگر پاکستان میں انہوں نے کوئی جاب کرنی ہو یا کوئی آفس ہولڈ کرنا ہو اس کے لیے ایک این او سی کی اجازت ہوتی ہے جنرل رائیر شریف دوسرے ملک کے لیے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کو این او سی لینی ہے صرف مسئلہ جو تھا وہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا پاکستان آرمی کے کیونکہ این اے نے آپ کو بتایا اے سی آرز لکھنی ہے اور کچھ پینڈنگ کام ہوتے ہیں جو چیف آرمی اسٹاف کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں جاہے وہ فارمر بھی ہو جائیں لیکن ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں اب جنرل رائیر شریف صاحب نے ایک این او سی جو ہے ان کو بہارال گورنمنٹ نے کیونکہ یہ معاملہ میڈیا کے اوپر آیا اور پاکستان دشمنوں نے اس کو اتنا اچھالا کہ اس کو ایک ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی یعنی یہ ایجنڈا بیس پرپوگنڈا ہے بلکل ایجنڈا جو ہے وہ ان کا بڑا واضح ہے دی سٹیبلائز کرنا دی میلٹرائز کرنا دی نیوکلیرائز کرنا دی اسلامائز کرنا یہ پاکستان کے لیے ایجنڈا ہے مغرب کا اب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوئی دانشتہ لوگ نادانشتہ طور کے اوپر بھی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک حکومت کا پراؤگٹیو بھی نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا اپنا واحد ایک میرے خیال میں عزاز بھی ہے اور پاکستان کا بھی عزاز بھی ہے کہ ان کو ایک کوئیلیشن کی سپورٹ دی جائے رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئیلیشن کے اندر بنیادی طور پر اپنے دائش کو فائل کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی وہ نہیں من رہا اب وہ اپنا ایک آفسر اسٹیبلش کریں گے وہ پہلے کمانڈر انشیف ہوں گے اس کے اندر بنگلہ دیش کے اس کے اندر ایجپٹ کے اس کے اندر ٹرکی کے اس کے اندر یو اے ای کے اور دیگر ممالک کے جو ہے بقاعدہ لوگ جسے شامل ہوں گے پہ مائی کے میرے خیال میں عزاز کے اندر جو دیفنٹ فیکرٹریز ہیں جو متعلقہ کنٹریز کے ہیں ان کی ایک میرے دی اس کے اندر سپور ہوں گے اب اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس علاقے کو سٹیبلائز کر رہے دیکھیں ہم سعودی عرد کی سیٹ ہم غور کیوں کریں ہم غور کیوں کریں ہمارے ادھر تو کہا جاتا ہے دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ چاہے پوری دنیا اگر پاکستان کے کاموں میں ٹانگ اڑائے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا یہ ہمارا بہت بڑا علمی ہے زیدہ عمید صاحب آپ بتائیں دوئی اگری دیکھیں یہ بات آپ نے جو حسان کہی کہ انڈیا نے تو افغانستان میں ٹانگ اڑائی ہے اس پر کیوں نہیں اعتراض کسی کو اور اس سے پہلے انڈیا اگریسیبلی جا کے سعودی عرب اور یو اے ای میں آپ کو ریپلیس کر رہا تھا یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یو اے ای کے فوجیں پر آئراز انڈیا کے نیشنل دے میں جا کر وہ شریک ہوئی تھی اور سب سے بڑا سعودی عرب کا ایوارڈ مودی کو دیا گیا تھا اور مودی نے یہ آفر کی تھی سعودی عربیہ کو کہ آپ پاکستان آرمی کو نکال دیں یہاں سے اور انڈیا آرمی آکے سعودی عرب کا دفاع کرے گی جی سی سی کا دفاع کرے گی یہ اتنا بڑا خطرہ ہمارے لئے پیدا ہو جاتا کہ اگر ہم اس ویکیوم کو چھوڑتے کیونکہ سعودی پینک کر رہے ہیں اس وقت جی سی سی سٹیٹس گھبرائی بھی ہیں اگر پاکستان ریفیوز کرتا تو ہر حال میں وہ انڈیا کو بلا کر پورا گلپ میڈلیسٹ اور مشرق بستار مکہ اور مدینہ ہندووں کے حوالے کر دیتے تو اب اس ویکیوم کو ہم نے فیل کرنا ہے خالی نہیں رہ سکتا اگر ہم نہیں جائیں گے وہاں پر تو وہاں دائش جائے گی وہاں پہ ہندو انڈینز جائیں گے وہاں پہ انارکی پھیلے گی سر دائش کا دوسرا نام کیا ہے دائش کو سپورٹ کون کر رہا ہے دیکھئے دائش ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے دائش جس طریقے سے خواریز کی آئیڈیالوجی پاکستان کے اپنے اندر لیکن سر کی سپلائی لائن کیا ہے کیا سپلائی لائن انڈیا نہیں ہے کیا ان کی سپلائی لائن سی آئی اے نہیں ہے جی ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دائش انہوں نے ایک ایسا بلٹیریر بنا کے مسلم دنیا میں چھوڑ دیا ہے جس کے ذریعے تباہی مچاتے پھر رہے ہیں یہ تمام مسلمان ممالک میں پیچھے سے اسرائیل پیچھے سے سی آئی اے اور پیچھے سے انڈیا ایک طرف یہ دائش چھوڑتے ہیں اور پھر اس حکومت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دائش آ رہی ہے ہم آپ کو بچانے کے لئے پہنچتے ہیں اور یہ دونوں طرف سے پھر ایک طرف دائش ہوتی ہے ایک طرف یہ خود موجود ہوتے ہیں اپنی فوجیں لے کر اسی لئے افغانستان میں امریکن جو نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہاں دائش آ گئی ہے جو کہ رو نے کریئٹ کی ہے لہٰذا امریکن افغانستان میں رہیں گے یہی ایرگومنٹی سعودی عرب کے لئے دے رہے تھے تو یہ جو بات کی ہے جنرل راہیل کی سعودی عرب والی پوسٹنگ کی تو یہاں پر اگر ایک ملٹری الائنس بنتا ہے جس کا سیکریٹریٹ بنے گا جس کی ایک کمانڈ بن رہی ہے جس کا جنرل اچھا سید حمید صاحب یہاں بڑا پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا جھکاؤ سعودی عرب کے پلڑے میں ڈال دیا توری دنیا کو یہ تاثر جائے گا چند ممالک ناراض ہو جائیں گے عبداللہ گل صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ چونتیس یا انتالیس ممالک سعودی عرب کے ساتھ اگر ملے ہیں پاکستان کے صرف مسئلہ یہ ہے کہ سربراہی نہ کی جائے آرمی چیف صاحب ایک آرمی چیف رحیل شریف صاحب اتنے بڑے پاکستان کو عزاز سے نہ نوازیں پاکستان کو یہ عزت کیوں مل رہی ہے تو انتالیس ممالک تو ان کے ساتھ ہیں یہ دو ممالک کا تو معاملہ نہیں یہ مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے نیوکلئر پاور ہے پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی افواج کا لوہم منوایا ہے اور حالیہ دہشتگردی کی جنگ کے اندر جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو ہماری افواج کا کردار ہے کوئی ایک تاریخ ساز ہے پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیادت کے اوپر ان کو صرف تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان جب وہاں جائے گا اس کے آرنی چیف جائیں گے اپنے ساتھ میری اطلاعات میں جنرل اشواق ندیم صاحب جو ہے وہ ان کے چیف آف ستاف کے طور پر جائیں گے اور اسی طریقے سے دیگر جنرل آفیسرز اور کچھ اس کے اندر جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کی بھی کپیسٹی بن سکے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفاعی لحاظ سے پاکستان کا اتنا بڑا ایک جائنٹ لیپ فورڈ ہے سعودی عرب کے اندر اور اس خطے کے اندر کہ جس کی کوئی آپ کو آنے والے چند سالوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ سر کرنا یہ اس سے کم نہیں ہوگا ایک وہ وقت تھا جب انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں ہماری آئی ایس آئی نے بقاعدہ یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو انٹیلیجنس کور فرام کریں گے حسان صاحب آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ کتنا بڑا کام تھا لیکن اس کے بعد ایک پھر پولیٹیکل گورنمنٹ آئی انیس سر نوے کی دہائی کے اندر اس نے وہ تمام معاہدات کینسل کر دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو لوگ آج جن کو ہندوستان جہاں وہاں اپنے پرچم لہر آ رہا ہے برجل خلیفہ کے اوپر وہاں پاکستان کا پور نام ہوتا پاکستان کا ہی سارا اپنی ان کا ہولڈ ہوتا اچھا میں عبداللہ گول صاحب ایک بات بتا عبداللہ گول صاحب اس وقت بار بار جو انٹرنیشنل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس وقت رائٹ ناؤ اگر ڈونلڈ ٹرام کے خاص طور پر آنے کے بعد سے زیادہ ہم اس سب یہ فرمائیے گا بار بار اس بات پر ہم اظہار کرتے آئے ہیں زور دیتے آئے ہیں جو انٹرنیشنل چینجز ہو رہی ہیں پاور سینٹرز تبدیل ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک نومز یا ڈپلومیٹک مووز کی دیفینیشن بدلنے جا رہی ہے اب واضح ہوگا کیا اس چیز کو سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ ہم صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے انٹرنیشنل چینجنگ یا سنیریو جو بدل رہا ہے اس کے مطابق کس اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے تحفظات کا ایسے اظہار نہ کریں ایسے لگے کہ وہ امریکہ کی زبان ہے یا بھارت کی زبان ہے دیکھیں حسان یہی بات ہو رہی ہے اس وقت دنیا کا کون سا ملک ہے آپ مجھے بتائیے جو صرف اپنی سردوں کے اندر بیٹھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے آپ ایران کو دیکھئے تو پورے خطے میں ترکی کو دیکھئے تو پورے خطے میں سعودی رب پورے خطے میں امریکہ پورے خطے میں انڈیا پورے خطے میں روس اور چین پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ہمیں کس کی بدعا لگی ہے کہ ہم اپنی سردوں کے اندر رہے صرف مار کھاتے رہیں دنیا ہمارے گرد جال بنتی رہے دنیا ہمارے گرد الائنسز بناتی رہے اور ہمیں صرف ایک صدقے کے طور پر کسی الائنسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے سی پیک بھی چائنہ کا پروجیکٹ ہے سی پیک نے بھی چائنہ انیشیٹیو لے رہا ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ترمز آف ریفرنس ہی نہیں ہے ابھی تک سی پیک آثورٹی نہیں بنائی ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکنومک زونز میں ہمارا شیئر کتنا ہے چائنہ کا شیئر کتنا ہے اور اب نئی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ بلیک وارٹرز اب چائنہ کے ذریعے آکے چائنیز سیکیورٹی میں ایک آرمی پرائیوٹ آرمی بنا رہی ہے اور وہاں سے یہ سی پیک کے رستے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں داخل ہوں گے چونکہ ہم نے مغرب سے بلیک وارٹرز کے رستہ روک دیا تھا تو دنیا تو چاروں طرف سٹیٹیجی بنا رہی ہے آلائنسز بنا رہی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اگریسیز ڈپلومیسی کی ضرورت ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی اپنی سردوں سے باہر نکلنے کی اور یہ ہماری احمق سیاسی جماعتیں جن کا ہم نے آپ کو کہا کہ یہ تو سی پیک ایس پیک اور کول سٹارٹ کو اور فورت اور فیف جنریشن وار کو نہیں جانتی ان سے کیا تو وقت کو آپ کرتے ہیں کہ یہ بات کریں گے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کسی صدی میں اور آنے والے دور میں بلکل زیادہ حمی صاحب ابھی آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ سرحت سے سرحت سے باہر جو جنگیں ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر سرحت سے باہر جنگیں لڑی جا رہی ہیں پوائٹ ٹو بی نوٹیڈ ایک سمجھ کرنے کی بات ہے ابھی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران ناراض ہو جائے گا اس وقت اگر ایران کی بات کریں تو ایران پر امترین ممالک میں اس کو شمار ہوتا ہے یعنی سعودی ارابر یو اے ای سے بھی زیادہ لیکن وہ پوری دنیا میں اس کے مختلف انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں جنگ کا بنیادی حصول یہ ہے کہ آپ اپنی جنگ کو بیرونی سرحدوں پر لڑیں اپنی سرزمین پر نہ آنے دیں ہماری سب سے بڑی غلطی ہمیشہ یہ رہی ہے خاص طور پر نائن الیون کے بعد کہ ہم نے باہر کی جنگ کو اپنے ملک کے اندر نافذ کیا ہے اپنے ملک میں ویلکم کیا جس کی وجہ سے آج پندرہ سال ہو گئے ہیں ہم آلتے جنگ میں ہیں ہزاروں افراج شہید کروا چکے ہیں اور آپ پاکستان کی جانب سے اگر ایک الائنس جو کہ ملٹری الائنس دو ممالک کا نہیں ایک اسلامی الائنس ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے اگر اس الائنس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اسے نیٹو پر بھی اعتراض کرنا چاہیے اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت